اس وقت ون نائٹی ملین میں عمران خان اور گشہ بریت کیس کے عام ڈیویلیپنٹ ہوئی ہے بتائیے گا اسمان گل صاحب کیا عام پیشت ہوئی آج عدالت میں جی آج ہماری جو اپلیکیشنز ہم نے بریت کی عمران خان اور گشہ عمران خان صاحبہ کی دین تھی اعتصاب عدالت اسلامباد کے پاس جو انہوں نے خارج کر دی تھی ان کو چیلنج کیا گیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں تو وہ آج اسلامباد ہائی کورٹ میں جو ڈیوین بینک تھا چیز جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کا اس کے پاس وہ سماعت کے لیے مقرر تھی جس میں آج انہوں نے اس جو اسلامباد اعتصاب عدالت کا فیصلہ تھا اس کو کل ادم قرار دیتے ہوئے اس وجہ سے کہ اس وہ ویڈاوٹ انی ریزنز اپلیکیشنز ڈیسائیڈ نہیں کی گئی میرٹ پہ اور ان اپلیکیشنز کو پینڈنگ کر دیا گیا تاکہ فائنل ججمنٹ کے آف دی کیس کے ساتھ ڈیسائیڈ کریں گے تو اس چیز کو کورٹ نے کنسیڈر کیا کہ یہ ایک لیگیلٹی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے جب بھی کوئی اپلیکیشن آتی ہے اس کا میرٹس کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے اور ویڈ ریزننگ ہونا چاہیے تو اس اوبزرویشنز کے ساتھ انہوں نے یہ ٹرائل کورٹ کو واپس بھیج دی ہیں اپلیکیشنز عمران خان کی بھی اور گوشرا عمران خان صاحبہ کی بھی کہ ان کو دونوں پارٹیز کو سن کے میرٹس کے اوپر ریزنز کے ساتھ فیصلہ کریں 342 بیان ملزمان کی سٹیج پہ ہے تو ٹرائل کورٹ کو ڈریکٹ کیا جائے کہ ٹرائل کی پرسیڈنگز اور یہ اپلیکیشنز سائیڈ بائی سائیڈ نہ چلیں بلکہ پہلے ہماری اپلیکیشنز پہ فیصلہ ہو ہماری بحث سنی جائے پروسیگوشن کی بحث سنی جائے اس کے بعد ٹرائل کی پرسیڈنگز چلائی جائے تو یہ ہماری استعدادہ تھی اس کو بھی عدالت نے جو ہے وہ ہماری استعدادہ کو منظور کیا لیکن ابھی ڈیٹیل آرڈر آئے گا تو فردر کلیر ہو جائیں گی اب دو سو انچاس اور دو سو پیسٹ پہ پہلے فیصلہ ہونا زر اب دو سو پیسٹ کے میں پہلے فیصلہ ہوگا اسلامباد کی اتصاب عدالت سے اس کے بعد کیس میں پرسیڈنگز تو یعنی وہ اڈیالہ جیل میں ون نائنٹی میلین کا جو کیس چل رہے وہ رک جائے گا آج کی دیولپمنٹ کے بعد دیکھئے ایس سچ عدالت نے کوئی سٹے آرڈر تو نہیں جاری کیا لیکن عدالت نے کہا کہ ہم یہ ڈیریکشن دے دیتے ہیں کہ پہلے آپ کی درخواستوں کا فیصلہ ہو اس کے بعد ٹرائل چلے یعنی درخواستوں کی فیصلے تک ٹرائل رک جائے گا پہلے درخواستوں کا فیصلہ ہوگا پھر ٹرائل میں پروسیڈنگ ہوگی اگر یہ نہیں کہ اگر آپ کی درخواست ختم ہوتی تو پھر ٹرائل چلے گا پہلے فیصلہ ہوگا درخواست ہوگا اور درخواست آپ کی ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو پھر تو ہماری درخواستیں ہی یہ ہیں کہ ہمیں بری کیا جائے اگر وہ درخواستیں منظور ہوتی ہیں تو ظاہری بات ہے بری ہو جائیں گے پھر ٹرائل نہیں چل سکتا تو کیا آپ توقع کر رہے تھے جو اس طرح کا فیصلہ جو آج اسلامباد ایتوں نے دیکھئے جو قانونی نقائص اسلامباد اعتصاب عدالت کے فیصلے میں تھے اس میں یہ بھی ایک چیز یہ آپشن مجود تھی کہ شاید اسلامباد ای کورٹ کا ڈیوین مینچ ان کو واپس بھیج دے کہ میرٹس پہ فیصلہ کریں کیونکہ یہ بلکل اس فیصلے میں ایک نقص تھا کہ وہ ویڈاوٹ ریزنز اور میرٹس پہ فیصلہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس کی قانون میں ہم نے آج تک پریسیڈنٹ بھی نہیں دیکھی اور اس کی گنجائش بھی نہیں ہے کہاتھ رہی جاتا ہے کہ دوستو پریسیڈنٹ کے کسی سٹیج بھی آپ کر سکتے ہیں اسی تناظر میں اسی تناظر میں عدالت میں کہ یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ اس سٹیج پہ ہوگی یا اس سٹیج پہ نہیں ہوگی یا فائنل ججمنٹ کے ساتھ ہوگی اسی تناظر میں عدالت میں یہ درخواستیں واپس لیتے ہیں اب کتنے پر امید ہیں کتنے ہوپول ہیں آپ درخواستوں کے حوالے سے کیاپرلوم کے حق میں آنے والے دن میں فیصلہ آئے گا دیکھئے یہ آج سے ایک لیڑ ماہ پہلے جب ہم نے یہ درخواستیں اقتصاب عدالت اسلامباد میں دائر کی تھی تو اسی امید سے کی تھی کہ ہمارے خلاف کوئی کیس بنتا نہیں اسی وجہ سے درخواستیں دائر ہیں جی سرزہی سب اگر صاحب آج کے کیس کی سماعت کا احوال بتائیے گا اور آج عدالت میں جس طرح کم آتی ہے دیکھیں دی آج عمران خان صاحب کی اور بشرا بی 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 دو سو پینسٹ کے آج عمران خان صاحب کی دو سو پینسٹ کے ہم نے ٹرائل کوڈ میں فائل کی تھی آفٹر کنکلوجن تقریباً کنکلوجن آزا پروسکوشن ایویڈنس ان ان کا الیگیشن خان صاحب پہ یہ ہے کہ وہ جو ون ہائیڈ پارک پروپٹی اکیلی بیکڈرون تھوڑا سی ہے کہ ون ہائیڈ پارک پہلے سے ایک ہے جو حسن نواز صاحب کے نام پہ حسن نواز صاحب نے دوزر ساتھ میں دوزر سولہ میں وہ پروپٹی جو تھی احمد علی ریاض ملک سے خریدی احمد علی ریاض ملک نے وہ پروپٹی دوزر ساتھ میں خریدی تھی اور انہوں نے اس کے دوزر سولہ میں اس کی پیومنٹ جو ہے وہ احمد علی ریاض احمد علی ریاض نے ان سے خریدی حسن نے ساتھ میں اور انہوں نے بعد میں خریدی اس کی انویسٹیگیشن کی پینڈنگ تھی ان سی اے کے پاس کیونکہ وہ انسی اے ڈگ اوٹ کر رہا تھا کہ اس کی پیمنٹ جو تھی ایکچولی اس کی ویلیو تو تھی کوئی دس یا پندرہ جی بی پاؤنٹ کی ملین جی بی پاؤنٹ کی وہ انہوں نے خریدی فورٹی ٹو جی بی پاؤنٹ کی ملین جی بی پاؤنٹ کی تو اس پہ وہ انویسکیشن شروع ہوئی ان کا ایک ای آر یو کا لیٹر آیا لیٹر انہوں نے لکھا جناب کے آپ کی جو ایک ویریز ہیں اس کو ایڈیس کیا گیا اور کسی قسم کا کیونکہ اس وقت ملک ریاض کے خلاف پاکستان نے کوئی پرسیڈنگ پینڈنگ نہیں کی نہ کوئی ان کو کنویکشن ہوئی تھی کسی عدالت سے نہ ان کے خلاف کی انویسکیشن تھی نیب نے بھی الیج کیا لیکن ان کسی قسم کی کوئی انویسکیشن آرثرازیشن لیٹر جو ہے وہ ریکارڈ پر نہیں لگا اب اس کے بعد جب وہ چیزیں ڈگ اوٹ ہوئیں پھر یہ پیسہ واپس عمران خان صاحب کے دور میں آیا ان کے اکاؤنٹ میں ان کی سیٹلمنٹ ہوئی ان سی اے کے ساتھ ملک ریاض ان فیملی کی اور سیٹلمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان جو وہ پارٹی نہیں تھی اس سیٹلمنٹ ایگریمنٹ کے سیکونس میں پیسہ جو تھا وہ آیا پاکستان میں گورنمنٹ نے کسی قسم کی کوئی کنسرن نہیں دی کہ یہ پیسہ صرف ایک ڈیڈ آف کانفیڈنشلٹی تھی جو ان کا سیٹلمنٹ ایگریمنٹ تھا اس ایگریمنٹ کو کانفیڈنشل رکھنے کے لیے کہ جو ان دونوں پارٹیوں کے درمیان ہو ہم اس کو ڈسکلوز نہیں کریں گے انٹل ان آنلس کے رکوائیڈ بی لاؤ نہ ہو اس پہ انہوں نے بنا دیا ہے کہ وہ تو سٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ تھا وہ ادھر آنا تھا تو خان صاحب نے وہ سٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ کیپٹن نے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈاوائیڈ کر کے اپنا یہ جو خیت الکادر ٹرس کی ڈونیشن ہے وہ پرسنل گین لیا ہے الکادر کا جو وٹنس آتے ہیں اور انہوں نے آج تک تھرٹی فائیو پی ڈبلیوز اگزیمن کیے ہیں ایک بندے نے نہیں کہا کہ وہ جو الکادر کی ڈونیشن ہے وہ خان صاحب نے یا بی بی صاحبہ نے اپنے پرسنل گین کے لیے یوز کیا ہے یا ان کا وہ پرسنل گین ہے وہ جتنا بھی ڈونیشن آئی ساری کی ساری الکادر کی ڈونیشن ہے ان کے پاس ہے وہاں پہ لگ رہی ہے اس کے بینیفیشری جو ہیں ان کے اپنے گواہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ وہ پڑھانے والی جو فکیلٹی ہے وہ ہیں اور وہ جو سٹوڈنٹس ہے وہ ہیں خان صاحب اور بی بی صاحب آئے ایک دھنے کے روادار نہیں ہے اس ساری کی ساری ڈونیشن سے آج کے بتایا آج اس اسیو پہ ہم نے اپلیکیشن دی ٹرائل کوٹ میں ٹرائل کوٹ نے ہماری اپلیکیشن کوئی میرٹ پہ ڈیسائیڈ نہیں کیا آبزرویشن دی کہ یہ کیونکہ کیس پہ ہے وہ فائنل کنکلوجن پہ ہے تو ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے وہ کریں گے تو پریجیٹس ہوگا کیس ادر اکیوز پرسن کا جبکہ اس کیس میں آٹھ میں سے صرف دو ملدمان فیس کر رہے ہیں دونوں کی دو سو پینسوٹ کے کوٹ کے پاس تو اس تیز کو دیکھتے ہوئے آنڈرابل ہائی کوٹ نے کہا کہ ہم کیونکہ انہوں نے میرٹ پہ ایک اٹھاچی نہیں کیا اس کو تو میرٹ جو ہیں انہوں نے دے دے تو ہم اس پہ کوئی اپنی فائنڈن دیتے ہیں تو لہٰذا ہم اس کو ریمانڈ بیک کر رہے ہیں آپ کی پیٹیشن جو ہیں وہ لاؤڈ کر رہے ہیں اور ان کو ڈیریکشن دیتے ہیں کہ وہ اس کو پہلے میرٹ پہ ڈیسائیڈ کریں اور پھر جو ہے فردر جو ہے آگے وہ جو پرسیڈ کریں یہ اوٹو بچھا ہے سوال بتائیے کہ میرٹ پہ ڈیسائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس کے چل رہا ہے اس کو فیصلہ ہونا اس کے بعد میں کوئی آپ کی اپلیکیشن جو جاتا ہے ہماری اپلیکیشن اب ڈیم ٹو بی پینڈنگ چلے گی ٹرائل کورٹ میں جو ہم نے پہلے فائل کی تھی جس کو نے ڈسپوز آف کر دیا تھا کہ میں فیصلہ اس کا اسٹیج پہ نہیں کر سکتا میرٹ پہ اس کی نیچے لکھ دیا کہ یہ میرٹ پہ ابھی تک تو یہ ہی آرڈر جو ڈیٹیل سامنے آئے گا لیکن ڈیم ٹو بی پینڈنگ کا ورڈ جائی صاحب نے یوز کیا تھا اچھا تو اس کا فیصلہ ہوگا تبھی آگے جی بالکل پھر آگے فضل سے لے گا